سلیم مخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا مخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ سجاد میر صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لڑائی ہے یہ پارٹی کی انٹرنل لڑائی ہے اور جو لوبی جیتے گی اس سے تیہ ہوگا کہ آئندہ کا لائے عمل کیا ہوگا آپ عوام کریڈٹ دے رہی ہے کہ کم از کم عمران خان صاحب نے ایک رپورٹ جو ہے وہ منظر عام پر لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جیسا کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں فردوس عاشق عوان صاحبہ بھی دعویٰ کر رہی ہیں کہ عمران خ ریپورٹ کی بات ہو رہی ہے جس کے بعد ایکشن لیا جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ فرانزک ریپورٹ کیا ہوگی بہت شکریہ آپ کا آپ نے موقع دیا آپ نے پروگرام میں سجاد میر صاحب کی بات کو میں آگے ہی بڑھا سکتا ہوں کیونکہ وہ میرے لئے استاد کا درجہ رکھتے ہیں میں ان کی بات کی تردید تو کر نہیں سکتا دو باتیں مجھے عز کر رہی ہیں پہلی بات تو یہ کہ اس ریپورٹ کی تھوڑی سی ایک اسٹری ہے اس کو درہ دیکھنا بہت ضروری ہے پہلے جب یہ ریپور میں یہ میں بالکل کمنس ہوں اس بات پہ کہ پہلے والی ریپورٹ بہت زیادہ خطرناک تھی اور اب یہ جو تیسری بار جا رہی ہے ریوائز ہونے کے لیے فرانزک کے لیے اس میں جو باقی کچھ جان اس ریپورٹ میں باقی رہ گئی ہے وہ بھی نکل جائے گی میں یہ جس روایت کی بات کر کے اتنے ڈونگرے بجائے جا رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے پہلی بات تو یہ کہ حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ پہلے والی ریپورٹ بھی پبلک کر دے اور یہ بھی پبلک کر دے تاکہ عوام کو دونوں کا فرق پتا چلے تب یہ پھر تیسری ریپورٹ جو آئے گی اس کے اوپر عوام کا کانفیڈنس بنے گا ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا جب آپ کی ریپورٹ ایک دفعہ ریوائز ہو کے بھی پبلک ہو جائے اور اس میں یہ خدشات بھی ہوں کہ یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چینل یا کسی نہ کسی اخبار میں لیک ہو جائے گی تو آپ کو اس کو پبلک کرنا پڑا پبلک کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر سارا ملبعہ لاپس انہی پر ڈال رہے ہیں جو پچھلے ڈھائی تین سال سے بھوکت رہے ہیں یہ سب کچھ وہ بھائی صاحب لیکن یہ جو جتنی بات ایک جمعہ مکمل کرتا ہوں جی جی وہ بلکل چور ہوں گے وہ ڈاکو ہوں گے وہ سب کچھ ہوں گے آپ اپنا حساب دیجئے چینی اور اٹھیک بات ہے ان کی حکومتوں میں نہیں آیا تھا آپ کی حکومت میں آیا ہے اور آپ کے بندے اس کے ذمہ دار ہیں لیکن وہ بھائی صاحب آپ کی بات سے اور جو آپ نے سجاد میر صاحب کہ یہ کہ تھنکی بات کریں بھائی صاحب سجاد میر صاحب نے جو بات کی وہ انٹرنل لڑائی کی تھی لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کور اپ چل رہا ہے تو یہ تھوڑی کنٹرڈکٹری باتیں ہیں دونوں نہیں نہیں بات نہیں ہے بھائی صاحب انٹرنل لڑائی اپنی جگہ ہے ٹھیک ہے وہ انٹرنل لڑائی بھی ہے اور کور اپ بھی چل رہا ہے یہ رپورٹ برسر عام آگئی ہے وہ انٹرنل لڑائی کا یہ کمال ہوا ہے اس لیے کہ لوبیز کی آپس میں لڑائی ہے ٹھیک ہے پانچ پاور بیسز ہیں پانچ پاور سینٹر ہیں ٹھیک ہے ہر سینٹر اپنے اپنے انٹریسٹ کو واج کر رہا ہے یہ ایک الگ کہانی ہے جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ جس کے اوپر اتنے دعوے کیے جا رہے ہیں ٹرانسپرینسیز کے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کی حقیقت بتانا آپ کو بہت ضروری تھا میر صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں بخاری صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں انٹرنل لڑائی موجود ہے یہ رپورٹ منظر عام پہ اس لڑائی کی وجہ سے ہی آئی ہے لیکن پہلی جو رپورٹ تھی ایف آئی اے کی اور جو دوسری رپورٹ ہے وہ کور اپ کر رہی ہے اور فرانسے کے رپورٹ تک جاتے تک یہ بالکل ختم ہو جائے گی بخاری صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں کوئی غلط بات نہیں جو میں نے کہا تھا انٹرنل لڑائی وہ آپ کے دو کے جواب میں کہا تھا آپ نے کہا کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا اصلاح عمر جو بیانات دے رہے ہیں وہ رکھتا ہے کہ بھٹو ڈٹ کر شہر سپرانے بدلے چکا رہے ہیں کھل کے بات کر رہے ہیں جہاں یہ ہے کہ وہ بہت آنیس آدمی ہیں وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہوئی چینی مہنگی ہوئی اور اس کی وجہ یہ ہے وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سپرید دینا اور اس کو ایکسپورٹ کرنا چیز نہیں میں اس کے خلاف تھا یہ ساری باتیں وہ کھل کے کہہ رہے ہیں وہ چھپا کے نہیں کہہ رہے ہیں شیس رشید تو ایسی اشاروں میں کہہ رہے ہیں یہ کھل کے کہہ رہے ہیں یہ تو ایک بات ہے کہ یعنی بہت سے لوگ اپنے حساب چکوانا چاہتے ہوں گے لیکن یہ درست بات ہے کہ پہلی رپورٹ آئی تھی وہ زیادہ قدرناک تھی اور اب اس کو ذرا نرم کیا گیا ہے اور اگر اس کو غیب کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے میں پہلے بھی وہ نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہوگا کہ کسی کو ٹانک دیں گے پھانک لیں گے اندر کر دیں گے مقدمہ بنا دیں گے ترہا کسی کو پیچھے کر دیں گے کسی کو آگے کر دیں گے یہ اس پارٹی میں ہوتا رہتا ہے ٹھیک ٹھیک میر صاحب ہمیں پی جے میر صاحب نے جوائن کیا ہے میر صاحب یہ بتائی ہے کہ پی جے صاحب سجاد میر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ انٹرنل لڑائی بھی ہے اور یہ بخاری صاحب جو سلیم بخاری صاحب کا کنسنٹ بھی اس بات پہ ہے کہ یہ لڑائی ہے اور پھر لڑائی کے بعد یہ کاور اپ ہے پہلی رپورٹ زیادہ سکتی ہے فائے کی دوسری جو ہے وہ اس کو مزید مائل کر دیا گیا اور فرانزک تک ہو سکتا یہ کچھ نہ رہے آپ کا کیا خیال ہے جو فرانزک رپورٹ آئے گی اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرائیم نیسٹر کیا ایکشن لیں گے اور کیا آپ کی ٹیک بھی یہی ہے جو ہمارے جو سینئر تجزیہ کارا ان کی ہے دیکھیں نمبر وان جب ہم جو سارا بسلہ ہے پاکستان میں ہے وہ ہے کریڈیبیلٹی کا آپ کے پاس ایک کریڈیبل فرائیم نیسٹر آیا ہے یہ ایماندار آدمی ہے اور اس کو میں نے بہت بہت کلوز پورٹر سے دیکھا ہے شاید بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوگا اب دی قویشن ہے ہی ٹیکس اٹھون میرٹ ٹھیک ہے کئی دفعہ میں کہوں گا کہ وہ بڑی اب نوکچوس قسم کے ایڈوائیس بھی دینے والے بڑے ہوتے ہیں یہ سائیکو فرنس ہوتے ہیں یہ چمچے ہوتے ہیں یہ گیر لیتے ہیں ہر وزیراعظم کو لیکن یہ ایک وان سٹیپ اب ہے ای ٹھیک کہ جب یہ کیس فائنلائز ہوتا ہے تو جو آپ نے کہا ہے کہ پرائیم نیسٹر کا فائنلی دیسیجن وہ میرٹ پر ہوگا اس میں کوئی شک کرنے والی بات لیں جب واپس آئیں گے تو